بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانک اللہ فرائی کے ساتھ میں ہوں اشتخار قادمی اور تریک انصاف انتہائی مشکل دور سے گزر رہی ہے اور ڈنڈا چلا ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی مجبوری ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ نئے ڈی جی آئی سائی کے آنے کے بعد پوجھ کی جو نئی سٹریٹیجی ہے وہ کام کر گئی ہے اور پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی بدل دی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علامہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی شیف جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو پی ٹی آئی نے امریکہ بھر میں احتجاج کی کال دی تھی پی ٹی آئی اوورسیز میں خاصی سٹرونگ جماعت سمجھی جاتی ہے لیکن شیر ظلمرور جو ان دنوں پی ٹی آئی کو لیٹرلی لیڈ کر رہے تھے انہوں نے وہ احتجاج روک دیا یا رکوا دیا یا منسوق کرا دیا اس کے بعد الیکشن ہوا اس الیکشن میں پی ٹی آئی نے اچھے خاصی سیٹے حاصل کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ بہت ساری سیٹے ان سے رگن کے ذریعے یا دھاندلی کے ذریعے چھین لی گئی ہے تو احتجاج کا پلان بنایا گیا لیکن عمر ایوب نے وہ پلان ناکام بنا دیا اور وہ احتجاج منسوق کرا دیا تیسری جو شخصیت ہے پی ٹی آئی کے اندر اس کا نام علی بن گندہ پورا ہے جس نے ڈی چوک میں احتجاج پر پانی پھیر ہے اور اس نے ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تیسری بار یہ حرکت کی ہے لیکن اس کے باوجود علی بن گندہ پورا تیریکن صاحب میں آج بھی ہیرو ہے یا پھر تیریکن صاحب کو آپ کسی چوتھے لیڈر کی تلاش ہے اب انہوں نے کوئی نئی دھمکیاں دی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے علی بن گندہ پورا نے خیالت پر خطرہ سمبلی میں وہ کہانی سنا دی ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں سنائی تھی آدھی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی آدھی آج انہوں نے خود سنا دی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کی پی کے سمبلی میں علی بن گندہ پور کی تقریر کے بعد لاتے مکے گھونسے چل گئے اور تین لوگ جو ہے وہ سپیکر نے گرفتار کرا دیا اس کے علاوہ ایاز صادق نے مخصور حشتوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا اور آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینج بنانے کی تجویز سامنے آگئی ہے تو اس پر بات کریں گے کہ یہ آئینی طرح میم آہ کب آ رہی ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس کے لیے کیا جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن ہونے والا ہے اور بعض رہے کہتے ہیں کہ جسٹس منصور کے ساتھ درپردہ بہت ساری میٹنگز ہو چکی ہیں معاملہ تہپ آ چکے ہیں تو کیا جسٹس قاضی فائیسہ جا رہے ہیں اور یہ ساری تبدیلی کیا رنگ لائے گی اس پر بات کریں گے تو ایک ماہ پہلے تک اگر آپ غور کریں عمران خان کو شدید شکوہ تھا کہ فوج نے ان سے دھوکہ کیا ان سے ایک جلسہ ملتی بھی کرایا اور دوسرے جلسے کے لیے مشکلات پیدا کی تو بدلہ لینے کے لیے خان صاحب نے ڈی چوک پر چڑھائی کا اعلان کر دیا تریقے صاحب کی قیادت کہتی رہی کہ فیصلہ غلط ہے احتجاج کرنا ہے تو کچھ اور شہروں میں کر لیتے ہیں اب عمران خان اس پینک مونڈ میں کیوں آئے کیوں انہوں نے اسلام بات پر دھوا بولنے کا فیصلہ کیا اور کون انہیں گھیر کر اس لیول تک لے کر آیا کہ وہ معاملات کو سیاسی انداز میں سلجھانے کی بجائے دوبارہ سڑکوں پر نکلے عمران خان کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جا رہا تھا جنرل فیض امید گرتار ہو چکے تھے بہت ساری خبریں زیرے گردش تھی روزانہ اب جنرل فیض امید کی سٹوریاں سنتے تھے اب وہ خبروں کے اندر تو ہسٹری ہو گئے ہیں بقاعدہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور ان کے حوالے سے ڈی ڈی آئیس پی آر نے بھی پریس کی ایک لمبی چوڑی چار شیٹ سنائی بہت سارے فوجی افسران پکڑے گئے اب بھی تحویل میں ہے کچھ کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کا جیل کے اندر عمران خان سے رابطوں کا نیٹ ورک پکڑا گیا جیل کا عملہ تقدیل کیا گیا آہ اس کے نتیجے میں عمران خان کا نیٹ ورک پوری طرح کڑ گیا ہاں سب کو یہ فکر لاکھ ہو گئی کہ اگلا کام ان کا آہ جو ہے وہ ان کو فانسی ہو سکتا ہے ان کا ملٹی ٹرائل ہو سکتا ہے تو انہوں نے پھر کاؤنٹر ٹیک کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اسلامباد پر چڑھائی کے لیے انہوں نے پلان بنا لیا تو جہاں پر ہم لاٹی چارج بھی ہو گیا ہے شیلنگ بھی ہو گئی ہے گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں لیکن اس ساری واردات کے بعد اس ساری صورتحال کے بعد کل تک جو پارٹی فوج پر الزام لگا رہی تھی آج وہ فوج پر کوئی الزام نہیں لگا رہی ارکی پی کے وزریالہ نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ ان کا جو مجرم ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ آئی جی پولیس ہے تو سارا نظرہ انہوں نے پولیس پر گرا دیا تو کیا تحریک انصاف نے حکمت عملی تبدیل کر دی ہے یا پھر نئے ڈی 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 آئی سائی کی حکمت عملی کام کر گیا ہے ان کا ڈھنڈا کام کر دیا جب سے نئے ڈی 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 آئی سائی نے چارج سنبھالا ہے پرام یکم اکٹوبر ٹو آن ورڈ آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کا ایک بھی رینما آپ کو منظر عام پر نظر نہیں آتا اور جو منظر عام پر ہیں وہ فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بول لیں آپ اس سے پہلے دیکھ لیں شیرد المروت کو اثر کیسر کو یا شبلی فراز کو یا اس طرح کے اور لوگ جو ہوسٹرائل تھے ایون جو چھپے ہوئے مراد سعید حماد عزر ان میں سے کوئی بھی اب فوج کا نام نہیں لے رہا حتیٰ کہ عمران خان کی بہنیں جو پہلی بار گرفتار ہوئی ہیں جن کو اتنی عرصہ تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور جو جو چاہتی تھی وہ کرتی تھی روزانہ عمران خان سے ملاقات پھر ان کی پیغام رسانی اور اس کے بعد فوج کے خلاف زہر افشانی لیکن ان کو کسی نے کچھ نہیں کھا اب وہ بھی گرفتار ہو گئی ہیں تو گرفتاری کے بعد وہ اب کسی کا نام نہیں لے رہی ہیں وہ ان کا نام نہیں لے رہی جن کا نام وہ ازاد ہوتے ہوئے لے رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ انڈیڈیا ایسا ہی تبدیل ہوگا تو بہت کچھ بدل جائے گا آنے والا وہ ریاضت نہیں دے گا جو لیفٹ جنرل نظیم انجم دے رہے تھے تو علی بن گڑھاپور کے حوالے سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا کہ اس نے تحریک انصاف کو دھوکہ نہیں دیا وہ جو کچھ کرتا ہے وہ عمران خان کے کہنے پر کرتا ہے اور عمران خان کے کہنے کے بعد وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کرتا ہے تو عمران خان کا جو پلان تھا وہ یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے شیر ہو گیا اور پلان یہ تھا کہ حجوم کو لائے جائے گا اور اسلامباد ڈی چوکتا پہنچایا جائے گا یہ علی بن گڑھاپور کو ٹارگٹ دیا گیا عمران خان نے جو ٹارگٹ دیا تھا وہ علی بن گڑھاپور نے پورا کیا حجوم کو لائے اسلامباد میں داخل کرایا لیکن اس سے آگے کی جو سٹوری ہے وہ پھر ان کی ہے جن کے ہاتھ میں گیم تھی تو عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اب اس کے بعد عمران خان اگر دوبارہ فوج کا نام لیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو فیلحال تو ان کی بات چیت پر پوندی ہے ان کی بولتی کر دی گئی ہے بند اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے عمران خان جب سے گرفتار ہوئے ہیں ان کو ایک دن کے لیے بھی ان کی زبان کوئی بند نہیں کرا سکا ان کی ملاقات کو بند نہیں کرا سکا ان کے مقدمات کی سماعت کو روک نہیں سکا تو اب حاصل کے کسی مقدمے کی اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہو رہی وہ کتنا ہی ضروری مقدمہ کیوں نہ ہو آج ان کا ایک کیس تھا سیکورٹی ریزن پر سپریٹینٹ جیل نے لکھا ہوا کہ اٹھار اکتوبر تک تو جیل کا دروانہ بند ہے اور یہ جیلر کی خواہش نہیں ہے جیلر کے کہنے پہ نہیں ہوا یہ جن کے کہنے پہ ہوا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں اب فوج کو پر کوئی امل نہیں اٹھا رہا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اس سے احتجاج کو ناکام بنایا ہے اور یہ سارا حکومت کا کیا در ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اس سے احتجاج کو وزیر داخلہ موصل نکوی نے ہینڈل کیا اور وہ جن کے آدمی ہیں سب کو پتا ہے تو جو اسٹیبلشمنٹ کا سوفٹ فیس ہے وہ اس معاملے کو ڈیل کر رہا تھا اس کا نام کوئی نہیں لی رہا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا نہ کے پی کے اسمبلی میں ہوئی ہے نہ اس کے باہر کسی نے پریس کانٹرلی ان کا نام لیا کوئی ان پر املی نہیں اٹھا رہا اور انہوں نے بھی کسی کو ابھی تک اس واقعے کے بعد نومینیڈلی کیا الٹا نہیں رٹکایا تو زبانی جمعہ خش دونوں طرف سے ہوا ہے زبانی گولہ باری زبانی فائرنگ وربل کاؤنٹر دونوں طرف سے ہو رہا ہے لیکن آپ کو گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا یعنی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ نے علی بن گھنڈاپور سلامات میں چڑھا تباہی پھلائی واپس چلا گیا اور خیر آفیس سے بودش ہو دے واقعے اسمبلی کے اندر تقریریں کر رہا ہے اور زانہ اپنی سانسی تیوریاں پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے وفاق کے اوپر حملہ کیا الٹر لٹکا دیں گے انہوں نے ابھی تک سوائے کے پی کے ہاؤس کو سیل کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا اب آپ ذرا گوھر کریں یہ ڈنڈا ہے یا ڈیل ہے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو میں نے اشاروں میں آپ کو بہت سے چیزیں سمجھا دیا بلکہ اشاروں سے کچھ آگے جا کر یہ سمجھا دیا ہے تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھ نہیں پائے یہ جان نہیں پائے کہ آخر علی بن گھنڈاپور جو ہے وہ کیمر پختونہ ہاؤس سے دو قدر کے فاصلے پر ڈی چونگ میں کیوں نہیں گیا جہاں پر اس کے ہزاروں کارکن موجود تھے مقال ان کے ہم پہنچ چکے تھے وہ وہاں سے بھاگے کیسے فرار کیسے ہوئے آہ وہ کہتے ہیں مجھے گرستاری سے ڈرنی لگتا آہ لیکن میں کے پی کے ہاؤس سے نکل کر جو اس کے پیچھے چوکی تھی اس کی چھت پر چار گھنٹیں چھپا رہا اور جب گاڑی کا بندو بس ہوا تو باہر آیا تو انہوں نے آج ایک کہانی سنائی ہے جو تیس گھنٹیں غائب رہے آہ وہ کہاں غائب رہے تو میں نے آپ کو سڑک تک کی کہانی تو سنا دی کہ جب انہوں نے چھلانگ مار کر چوکی سے آہ وہ بہر نکلے اور پھر انہوں نے جو گاڑی جس کا بندو بس کیا ہوا تھا اس میں بیٹھ کے انہوں نے کے پی کے پہنچ رہا تھا تو گاڑی ان کو کیسے ملی وہ کہتے ہیں میں جب سڑک کے کنارے پہنچا تو پوپ ہٹ چکی تھی صبح کی روشنے میں پوری نہیں آئی تھی تو نیم اندھیرہ اور روشنی تھا تو میں نے گاڑیوں کو روکنے کے لئے ان پر پتھر مارے نہ میرے پاس موائل تھا نہ میری جیب میں ایک روپیہ تھا بس اللہ کی ذات تھی اور میں تھا انہوں نے مزید بتایا کہ جب میں نے پتھر مارے تو ایک گاڑی رکی یہ وہی گاڑی تھی جو میرے لیے ارینج کی گئی تھی تو اسے کہتے ہیں اتفاقیہ واردات تو یہ اتفاقیہ واردات صرف انہی کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ اتفاقات انہی کے ساتھ پیش آتے ہیں انہوں نے درجلوں گاڑیوں کو پتھر مارے اور کسی ایک گاڑی نے رکے بھی علی بن گھنڈاپور کو دو تھپڑ نہیں مارے کہ تو پاگل آدمی ہو جو ہماری گاڑی پہ پتھر مارا ہے تو وہ گاڑیوں کو پتھر مارتے رہے اور گاڑی وہ رکی جس کا انہوں نے بندوست کیا ہوتا تو سبحان اللہ پھر وہ کہتے ہیں جو گاڑی رکی اس میں میرا ڈرائیور تھا ایک موٹسیکل ساتھ تھی جس میں میرے گاڑ تھے اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے گاڑ پتہ نہیں کہاں تھے ڈرائیور پکڑ لیا گیا میری گاڑیاں توڑ دی گئی پھر نے گاڑی کا نمبر بتا دیا اور کہا میرے پاس ایم ٹیک کی رسید بھی ہے چلیں ایم ٹیک کی رسید ہوگی تو اس میں کون سا علی بن گھنڈاپور کا نام لکھا ہوا کوئی بھی گاڑی میں گیا ہوگا تو خیر وہ کہتے ہیں میں موٹروی سے اترا ڈی پی او کی گھر پہنچا ایک زلے کے ڈی پی او کی گانا ہے مگر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے جس پر اس نے کہا کہ اس کی گرانٹی نہیں دے سکتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو میں خود چلا جاتا ہوں اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر کہیں نہیں رکا اور سیدھا پشاور پہنچا تو یہ ہے سازشی تیوری نمبر تین سو دو وہ اسی قسم کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ ڈی پی او نے ان کو گاڑی نے دی ان کے زلے کے ڈی پی او ہے خود وہ سی ایم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں چھپا نہیں سکتا کس سے نہیں چھپا سکتا پھر انہیں کہا کہ فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کون ہے جو میرے صوبے کے افسران کو ڈرہا رہا ہے اس ڈی پی او کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے ہماری لڑائی نہیں ہے مگر وہ کون ہے جو میرے صوبے کے افسران کو ڈرہا رہا تو حضرت یہ وہی ہیں جن سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن عمران خان جن سے بڑے عرصے سے لڑنے کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی ساشی تیورین پھر انہیں کہا کہ عمران خان اگر حکم دے تو اگلا قدم ہمارا شباشیو کا بیڈ روم ہے میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسران آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی گھٹوانے کے لئے ہم تمہارے میں دعویٰ پولیں گے تیار ہونا سارے یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں یہ میرے صوبے کی ملکیہ پر نسرا گسا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس نے وزریعالہ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا ہے علیہ مین کا نہیں توڑا یہ صوبے کا وزریعالہ ہے اس وقت اس نے صوبے پر حملہ کیا ہے اگر یہ وفاق صوبے پر حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار رہے پھر آ رہے تیار ہو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لئے تیار ہو پہ اپنے حق کے لئے لڑو گے اپنے حق کے لئے ملو گے صوبے کا حق لوگے نعرہ مارو سارڈا حق تو اب یہ جو آرمی شیر کو اٹھانے چلے تھے اور پھر یہ شہباز شیر کو اٹھانے کوشش کرتے رہے اور ایک عرصے سے الیکشن کمیشنر کے خلاف جد جد کر رہے ہیں اور ہر جلسے میں ان کو اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں ڈی ڈی آئی ایس آئی کی برطرفی کے مطالبے کرتے رہے پھر انہوں نے وہ جو فوج کے آل افسران تھے ڈرٹی ہیری فلانا فلانا نام لے کے تینچاہ لوگوں کے ان کو ہٹانے کے لئے زمین آسمان ایک کر دیا پھر یہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے رہے اب یہ آئی جی پنجاب تک پہنچ چکے ہیں کل یہ معاملہ ایسے جد تک پہنچ جائے گا اور پھر اس سے بھی کسی نشن درجہ کے اہلکار تک پہنچ جائے گا تو جو جنگ آپ نے شروع کی بڑے بڑے لوگوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر کے اب وہ صرف پنجاب پولیس کے ایک آئی جی تک پہنچ گئی ہے اچھا اگر ایک آئی جی کو ہٹانے سے لڑائی ختم ہوتی ہے تو میرا خیال ہے موسیٰ نکوی صاحب اس کی قربانی دے رہیں گے تاکہ علیمین گھنڈا پور دوبارہ نہ سکے لیکن فیصلہ تو علیمین گھنڈا پورے نہیں کرنا فیصلہ کرنا عمران خان نے اور عمران خان صاحب اس وقت بڑے محفوظ ہاتھوں تک پہنچ چکے ہیں اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو علیمین گھنڈا پور گفتگو کر رہے تھے تو درمیان میں آہ بلکہ آخر میں ایک شخص فون لے کر آیا ان عمران خان کے فالورز کے لیے اپنے رنگ دو ان عمران خان کے فالورز کے لیے اپنے رنگ دو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ فون کسی فوجی کا تھا یا کسی بڑے آدمی کا تھا اگر فوجی کا ہوتا تو علیمین گھنڈا پور صاحب نیچے نہ رکھتے سن لیتے اور کسی اور بڑے سیاستدان کا ہوتا تو شاید وہ بھی سن لیتے لیکن یہ فون جو ہے وہ بولی ووڈ سے ہے انڈین انڈسٹری سے وہاں کے جو بڑے بڑے فلم میکرز ہیں وہ علیمین گھنڈا پور سے ان کی سٹوری مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ سٹوری یا اس کے رائٹ ہمیں دے دیں یا سکرپٹ ہمیں دے دیں ہم نے اس پر فلم بنانی ہے کیونکہ علیمین گھنڈا پور سے بہتر فلمیں آج کل کوئی نہیں بنا رہا حتیٰ کہ ہالی ووڈ والے بھی ان سے اچھی فلمیں نہیں بنا رہے اب تحریکین صاحب کے لوگ جو ہے وہ سٹ پٹائے ہوئے ہیں مراد صحیح جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہانی پہ یقین نہیں کر سکتے کوئی کہتا ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ایک علیمین گھنڈا پورا ہے پی ٹی اے کے اندر تمام پی ٹی اے باقی ایم این اے ایم پی ایس وہ سارے ایسے لگتا ہے کہ جیسے راندہ درگاہ ہو گئے ہیں اب یہ جو احتجاج تھا اس میں تحریکین صاحب کی عادت آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس میں موقع یہ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ آپ نے احتجاج میں نہیں ہونا تو اس بات پہ اگر درہ گوھر کریں تو پھر مجھے روف کلاسرا کی تھیوری یاد آ جاتی ہے کہ جو علیمین گھنڈا پور کا سلامار پہنچ کر غائب ہونا نا یہ دانستہ تھا تاکہ حجوم منتشر ہو جائے تاکہ حجوم مشتل ہو جائے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ اور جلاو شروع کر دے کیونکہ لیڈرلیس جو حجوم ہوتا ہے نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا اسی لیے جب حجوم نے وائلنڈ ہونا تھا تو ایم این اے ایم پی ایس ہوتے تو وہ کہیں نا کہیں تو اپنے لوگ کو روکتے تو اس لیے ان کو اس پورے آہم کھیل میں صرف مائنس کر دیا گیا آج چلے مائنس ہو گئے اس کے بعد تو مندریاں پر آ جاتے لیکن آج بھی آپ کو کوئی بڑا تحریک انصاف کا رہنواہ نظر نہیں آتا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں جو ابھی موجودہ لوٹ ہے شملی فراز کہا گیا حامد خان کہا گیا تو ایک تو امران خان نے سب کو ویسے ہی ٹھوڑے مار دی ہوئے ہیں آہ سب کو انہوں نے شٹ اپ کال دی ہوئی ہے تاکہ وہ رو فصل تھوڑا بہت بول لیتا تھا اس کو بھی چند دن پہلے نکال دیا وہاں تین میں رہا نہ تیرہ میں رہا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ تو بلکل وہ کہتے ہیں نا دبردوس ہو گئی ہے اور بلکہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت اتنی مایوسی اور اتنی آہ فرسٹیشن ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی تو اس لیے امران خان کے پاس اس سے زیادہ ہے تو اس لیے امران خان کے پاس ایک ہی آپشن ہے موج کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا تو اس کے لیے علی بن گھنڈا پور جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے اب اس کے بعد خیال مختونہ اسمبلی میں لڑائی شروع ہوگی لڑائی اس بات پر شروع ہی کہ یہ پوزشن نے کہا کہ علی بن گھنڈا پور کو آپ نے خطاب کا موقع دیا اب ہمیں بھی سن لیں لیکن سپیکر نے انہوں نے بولنے لگ دیا اس کے بعد بلاتے مک کے گھون سے چل گئے حکومت اور اپنشن کے لوگ آپس میں لڑ پڑے اچھا یہ آہ وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے پی ٹی اے کے حصہ تھے جو اس وقت محمود خان کی جماعت ہے عراقی نے سمبلی نے کسی کو گالیاں دیں لڑائی نیک محمد اور اقبال وزیر میں ہوئی تھی لیکن آہ گرفتار جو ہے اقبال وزیر ہوئے جن کا تعلق پروید ہٹک کی جماعت سے ہے سپیکر چیمبر کے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے دونوں ایم پی ایس اقبال وزیر اور نیک محمد کو اپنے چیمبر میں بلا کر سلطفہ کرنے کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہو سکا آہ اجلاس کے دوران ہی جو ہے وہ اقبال وزیر جب بڑے نیک محمد کو مارنے کے لیے تو ان کے لوگ ساتھ آگئے اور اقبال وزیر کے دو تین لوگوں نے مل کر آہ نیک محمد کو پھینٹی لگا دی پھر انہوں نے سکورٹی سٹاف کو تین لوگوں گرتار کرنے کا حکم دیا آہ ان میں اقبال وزیر اس کا بتیجہ محیب اللہ اور اس کا رشتہ دار نکیب اللہ شامل ہے تو یہ حابیٰ مصرح اسمبلی کا حال ہے جہاں پر خود تحریک انصاب اپنے محالو جماعت کے لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی اور خسن کو پہ نکلے ہوگی ہمیں بولنے کا موقع دو ہمیں جلسے کرنے دو ہمیں فساد برپا کرنے دو تو اس وقت تحریک انصاب ہر وہ موو کر رہی ہے جو ان سے کرانے کی کوشش کی جارہی ہے میں انورٹڈ کاما میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیول پر آ چکے ہے کہ جہاں پر ان کو کہیں نا کان پھارڈ لو تو کان پھارڈ رہنگے جہاں پر ان سے اٹھک پیٹے کر رہا لو تو کر لیں گے تو سمجھنے کے معاملات پوری طرح کنٹرول میں جا چکے ہیں خیاب پختنہا کا وزیر اللہ ناکام ہوا ہے تو پنجاب سے ایک خوٹا ہے محمد شاہرنگیلہ اس نے کہا ہے جناب پی ٹی اے جو ہے وہ ہر شہر میں جلسے کرے گی اور طریق ان صاحب پنجاب نے ان کے جو سیکرٹری جنرل ہے وستی پنجاب سینٹر پنجاب کے حماد حضر انہوں نے کال دی ہے کہ ہم گیارہ اکتوبر کو ملتان بارہ کو سائیوال گجرہ مالا سرگودہ میں اتجاج کریں گے تیرہ اکتوبر کو غازی خان میں جائیں گے چورہ کو لاہور میں فیصل آباد میں مظاہرے کریں گے اور پھر اس کے بعد پلیٹیکل کمیٹی اسلام آباد کے لیے کال دے گی وہ کہتے ہیں نا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے موہ پہ مار رہی لینا چاہیے تو اب ان کو یاد آیا اس کے لیے آگلی خبر یہ کہ سپیکر قومی سمبلی یاد صادق نے پارلیمانی رہنواب کے مطالبے پر خواتین اور اقلیت کے لیے مخصوص رسلتوں سے متعلق جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے خط لکھا تھا اب ایک اور خط انہوں نے لکھا ہے اور اس حوالے سے جلد فیصلہ کرنے کی درخواست کی ہے آہ ذرائع کے مطابق انیس سبٹمبر دودہ چوبیس کو پہلا خط لکھا گیا تھا دوسرے خط میں یاد دہانی کرائی گے کہ آئینی بل دودہ چودہ پاس ہو چکا ہے اس لیے الیکشن کمیشن جلد سے جلد خواتین اور غیر مسلم ارکین کے نشطوں کے حوالے سے فیصلہ کرے تاکہ اس حوالے سے ابحام دور ہو سکے اور پارلیمان جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے کر سکے آئینی ترمیم کے حوالے سے ذرائع نے خبر دیا کہ مولانا فضل الرمان نے مجوزہ آئینی ترمیم پر مشروط امادگی ظاہر کر دی ہے اور تجویز یہ دی ہے کہ آئینی دارت کی بجائے آئینی بینچ تشکیل دیا جائے جو پانچ یا چھے رکنی ججز پر مشتمل ہو حکومت کے جانوں سے آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان ہے آہ شہائی تاون تنظیم کا اجلاس پندرہ سولہ اکتوبر کو ہونا ہے اس کے بعد قومی سمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اور پھر یہ مشافتی حمل آگے بڑھائے جائے گا کل ایک ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر میں جہاں پر مولانا فضل الرمان بھی موجود تھے آہ اس ملاقات میں کئی اہم باتیں ڈسکس ہوئی ہیں جن میں یہ تجویز بھی زیرے گوھر آئی ہے مولانا فضل الرمان نے بتایا کہ آہ جی ایو آئی نے جو ترمیم ہے ان کا ایک نیا مساعدہ تیار کیا ہے جلد مذاکراتی ٹیم کے حوالے کر دیا جائے گا اس میں یہ تجویز شامل ہے حکومت اگر اس پر امادہ ہو گئی تو پھر آئینی دالت کا قیام مخر کر کے آئینی بینچ بنایا جائے گا اور جو حکومتی ذراعہ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آہ اس معاملے پر گوھر کیا جا رہا ہے اور بعض درہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پورا آہ محول اس وقت آہ بنا ہوا ہے جس میں تحریکن صاحب سلامباد سے کچھ لیے دیے وغیرہ لوٹ گئی ہے آہ اس میں یہ یقین دہانی بھی شامل ہے کہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کنٹینیو نہیں کریں گے اور جسس منصور اگلے چیف جسس ہوں گے اور اگلے چند دنوں میں ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا تحریکن صاحب کو جو ووٹر اور سپورٹر ہیں نا یوٹیوبرز ہیں جو ان کا میڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب تیاری ہے فل آہ جس سے منصور کے ساتھ باتچیت ہو گئی ہے آہ قاضی صاحب جا رہے ہے اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آہ اگر اس میں کوئی آہ انیس بیس ہوئی تو بہت سے جج اسطیفہ دے دیں گے جس سے نیا آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اس کے لئے کراچی میں جو چینی انجینئرز کا قتل ہوا ہے اس کے حالے سے وفاقی وزیر خزانہ نے یہ انکشاب کی ہے کہ جن چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کے ساتھ حکومت کی مذاکرہ چل رہے تھے یہ وہ آئی ٹی پیز ہیں جن سے ٹیرف کے حالے سے باتچیت کی جا رہی ہے اور اس کمپنی کے ساتھ حکومت کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا یہ کمپنی اپنا ٹیرف کم کرنے پر امادہ ہو گئی تھی نے کافی کمپنی کو ویسے راضی کر لیا ہے کہ وہ اپنے ٹیرف پر نظر سانی کرے تاکہ آہ جو پاکستان کے در بجلی مہنگی ہے اور حکومت کو جو کپیسٹی چارجز ادا کرنا پڑ رہے ہیں آہ اس میں کچھ کمی لائی جا سکے وزیر خزانہ کے اس بیان کے بعد تو یہ شباہ بڑھ جاتا ہے کہ چینی انجینئرز کو بقاعدہ اس بجلی مافیا نے قتل کرایا اب بے شک اس کام کے لیے انہوں نے بی ایل اے کی خدمات حاصل کی ہوں گی کیونکہ بی ایل اے آہ ظاہر ٹیررس تنظیم ہے اور اس کے پاس خود کچھ حملہ آور ہے جس طرح کسی زمانے میں افغانستان سے خود کچھ حملہ آور خریدے جاتے تھے پھر سولدکار خریدے جاتے تھے پھر وہ آہ فسیلیٹیٹر جو کہ جائے دماکہ تب پہنچاتے تھے بقاعدہ خود کچھ حملہ آور خریدے اور بیچے جاتے تھے اور آہ انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جنہوں بجلی سستی کرنے والا معاملہ ہے نا آئی پی بیز کے ساتھ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے حکومت نے چار آئی پی بیز کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے جن میں ایٹلس پاور سبا پاور بیسرز روس پاور اور لال پیر پاور آہ انہوں نے اپنے معاہدے قبلت ختم کرنے پر دخصت کر دی ہے اس کے علاوہ دو ماہ سے گائے بڈیالا جن کے ڈپٹری سپرٹین محمد اکرم کا سراغ مل گیا ہے آہ ذرائع کے مطابق محمد اکرم اس وقت اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تفتیشی ٹیم کے پاس تین دوزہ جسمانی رمان پر ہیں ان کے خلاف اینٹی کرپشن شہوپورہ میں مقدمہ سامنے آیا ہے آہ ان کو دس اکتوبر کو سینئر سیول جج کرمنل ڈویجن خدایار کی عدالت میں اب پیش کیا جائے گا اگست میں محمد اکرم کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر یہ الزام تھا کہ وہ عمران خان کو سولد کاری کر رہے تھے اور اپنے موبائل فون کے ذریعے انہوں نے عمران خان کا بیرونی دنیا سے رابطہ کرا رکھا تھا نہ صرف محمد اکرم بلکہ پورا جو جیل کا عملہ تھا ڈویپری سویڈنٹس میں آہ ان تمام لوگوں کو خراست میں لے کے ان سے انویسٹیگیشن کی گئی تھی ان میں اسسسٹنٹ سویڈنٹ ریاض خان اور چار اہلکار اور بھی شامل تھے جن کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے اب محمد اکرم جن کے بارے میں عدالت آہ بار بار حکم دے چکی کہ ان کو بازیاب کیا جائے وہ انٹی کرپشن آہ کے پاس موجود ہیں اور وہ ان سے تفتیش کر رہی ہے تو اب تک کے لیے تنے یارت ملکات تو اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوں اور لوگوں کو بہت خیال لگے ہیں